موسیقی پاکستانی تھیٹر، ٹی وی، فلم اور پاکستانی میوزک انڈسٹری گلکارا جس نے ہر فارمیٹ میں کامیابی سمیٹی بہت کم وقت میں نام پیدا کیا پھر اپنے کیری کے اروج پر شو بیس کو خیر بات کہا اور ملک چھوڑ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئی ملک سے باہر جا کر بھی پاکستان سے اٹیج رہی ایک بہت ہی محبہ وطن پاکستانی فنکارہ ارم حسن صاحبہ نوے کی دہائی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کی سکوپ صورت جوان قد رکھنے والی بہت ہی پرکشش اور چنچل ادھکارہ ارم حسن سے بہت خوبی واقف ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کل ارم حسن کہاں ہے کیا کرتی ہیں کہاں رہتی ہیں ملک کیوں چھوڑا واپس پاکستان آئی اور کس نے شو بیز میں مطارق کروایا تھا یہ تمام معلومات آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی دلکش اور بہت ہی حسنی ادھکارہ ارلی سیونٹیز کو پاکستان کے زندہ دلانے شہر لاہور میں پیدا ہوئی تعلق ایک پڑے لکھی فیملی سے تھا لاہور سے ہی تعلیم حاصل کی ارم حسن کے والد پاکستانی ائر فورس میں تھے جبکہ والدہ ہاؤس وائیب تھی یہ تین بہن بھائی تھے جن میں دو بہنیں اور ایک بھائی ارم حسن نے لاہور سے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ کالیج فور وومن سے گریجوشن کیا ارم حسن اپنی پرکشی شخصیت کی وجہ سے ہمیشہ ہر کسی کے توجہوں کا مرکز رہی ارم حسن کو شو بیز کی رنگینیاں ہمیشہ پسند تھی اور انہی رنگین دنیا کا حصہ بننے کے خواب سجائے وقت گزرتا گیا نوے کی دہائی میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی سے کنٹیکٹ کر کے موڈلنگ انڈسٹری میں قدم رکھا مختلف کمرشلز اور برینڈز کے لیے موڈلنگ کی فیشن میکزین کا حصہ بنی اسی دوران ارم حسن کے ملاقات پی ٹی وی کے پڈیوسر مشتاق چوہدری سے ہو گئی مشتاق چوہدری نے ارم حسن کو پکسنی ڈراما انڈسٹری میں مطاریف کرونے کا فیصلہ کیا اور اس طرح ارم حسن پی ٹی وی کا پنجابی ڈراما سیل سترنگی سویر میں مطاریف ہوئی پیور لہوری لہجے میں الفاظ کی ادائیگی نے ارم حسن کو شہرت اور کامیابی بکشی ارم حسن نے اپنے پہلے ڈرامے سے ثابت کیا کہ اس میں کسی بھی قسم کے کردار کرنے کی مکمل صلاحیت ہے اسی وجہ سے اس کو دیگر پروجیکٹس میں کام کی آفرز آنے لگیں ڈرامہ سلن نگاہ میں کاسٹ کر لیا گیا جس میں شمعہ کے کردار میں نظر آئی اس جامعے کے بدلت سید نور نے ارم حسن کو فلموں میں مطاریف کرانے کا فیصلہ کیا 1993 میں ریلیس ہونے والی فلم قسم اس میں سلیم شیخ کے مدے مقابل ہرمنٹ کاسٹ کیا گیا لیکن اس فلم سے قبل فلم محبت کے صداگر ریلیس ہوئی اس میں بھی ارم حسن نے اپنے جلوے بکھیرے فلم قسم کامیاب ہو گئی جس نے لاہور سرکٹ میں سلور جوبلی منائی پہلی فلم کے کامیابی کے بعد ارم حسن نے مزید فلموں میں کام کیا اس کے ساتھ ٹی وی ٹرامو کا حصہ بھی بنتی رہی پھر فلم بیگم ڈش انٹینہ میں کام کیا جو 1995 میں ریلیس ہوئی ٹی وی اور فلموں میں کام کرنے کے بعد ارم حسن نے تھیٹر کا روح کیا یہ سٹیج کا گولڈن پیریڈ تھا جب تھیٹر کو دیکھنے فیملیز آیا کرتی تھی اور تھیٹر میں کام کرنے کو بائیس سے فخر سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں بہت بڑے بڑے فنکار تھیٹر سے ٹی وی اور فلموں میں آئے تھے ارم حسن نے تھیٹر میں بہت کم کام کیا لیکن جتنا بھی کیا بہت امدہ کیا تقریباً ایک درجن کے قریب سٹیج رموں میں کام کیا اسی دوران کیریڈ میں اپ سینڈ ڈاؤن آتے رہے 2006 میں ارم حسن نے ایک غیر شو بیز مر سے شادی کی جس کا تعلق ناروی سے تھا شادی کے بعد اپنے شوہر کیمرہ ناروی شفٹ ہو گئی اور شو بیز کو خیر بات کہہ دیا تقریباً دس سال بلکل منظر عام سے غائب رہے ناروی موو ہونے سے پہلے ارم حسن نے گلکاری کے میدان میں بھی قدم رکھا اس فورمنٹ میں بھی درمیانے درجے کی کامیابی سمیٹی ایک بات جو حقیقت ہے کہ ارم حسن کو کسی بھی فورمنٹ میں اروج حاصل نہ ہو سکا شاید یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا گھر بسانے اور ناروی موو ہونے کا فیصلہ کیا پندرہ سال پاکستانی شو بیز انڈریس کو دینے والی ارم حسن 2006 میں ناروی شفٹ ہوئی ناروی میں پاکستانی کمیونٹی سے منسلک ہیں پاکستان کے مختلف تہواروں میں وہاں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں ناروی میں موجود پاکستانی امبیسی میں یوم پاکستان اور یوم ازادی کے موقعوں پر گلکاری کرتی بھی دیکھی گئی ہیں 2016 میں پاکستان آئی اور مختصر قیام کرنے کے بعد اپنے درینہ دوستوں کے ساتھ ملاقات کے بعد واپس ناروی چلی گئی لیکن اب ارم حسن سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فینس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور آج بھی پاکستانی ڈراما یا فلم میں کسی اچھے کردار کی منتظر ہیں ارم حسن کا کہنا ہے کہ اگر آج بھی کسی اچھے پروجیکٹ کی آفر ہوئی تو وہ ضرور کریں گی اس وقت ارم حسن کی عمر تقریباً پچاس سال کے قریب ہے لیکن آج بھی ویسے ہی خوبصورت ہسی اور دلکش دکھائی دیتی ہیں اور آج بھی گلوکاری اور فیشن ڈیزائننگ سے وابستہ ہیں ناروی میں خوشحال ازواجی زنگی بسر کر رہی ہیں ارم حسن کو چاہیے کہ پاکستان آ کر دوبارہ شو بیس کو جوائن کریں کیونکہ ان کے مدہ آج بھی اس کو پردہ سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ارم حسن کے مطلق معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ارم حسن صاحبہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس پر لکھنا مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر نامور فنکاروں کے مطلق جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ مازل کے نامور لیجن فنکاروں کے مطلق تفصیلا جان سکتے ہیں اور اس وقت سکرین پر آپ مختلف ویڈیوز کے تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ سوئی ہیں یہ تمام ویڈیوز کا لنگ بھی اسی پلے لیسٹ میں مجود ہے جس کو ایک بار لازمی وزٹ کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت سارا کیا ملتے ہیں بہت سارا کیا ملتے ہیں بہت سارا کیا موسیقی موسیقی